کیا آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ سور منڈل سے باہر بھی کوئی دنیا ہے؟ اور کیا آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ کوئی انسان دو ہزار سال سے بھی زیادہ جندہ رہ سکتا ہے؟ یقیناً سائنس فکشن میں یا سلور سکرین پر آپ نے ایسی کلپنائیں کئی بار دیکھی ہوں گی لیکن واسطوک طور پر بھی ایسا ہو اس کے بارے میں بس سوچا ہی جا سکتا ہے حالکہ ویگیانکو نے اس دشاہ میں ہماری کلپنا کو ایک اور نیا آیام دے دیا ہے ویگیانکو نے سور منڈل سے باہر ایک ایسے گرہ کی کھوچ کی ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ پرتھوی کے سمانے اور سمبھوت انسانوں کے رہنے لائک بھی ہے لیکن یا کب تک اور کیسے سکار ہوگا؟ ویگیانک اب اس کے بارے میں انسندھان کر رہے ہیں لیکن یا کب تک اور کیسے سکار ہوگا؟ ویگیانک اس کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں ویگیانکو نے جس گرہ کی کھوچ کی ہے اسے وولف 1069B نام دیا گیا ہے ویگیانکو نے بتایا ہے یہ پرتھوی کے برابر ہے ویگیانکو کے مطابق یہاں بھی پرتھوی کی طرح جیون سمبھو ہے کیونکہ جینے کے لیے جن چیزوں کی جرورت ہوتی ہے وہ ہے ہوا پانی اور روشنی ویگیانکو کے مطابق وولف 1069B پر یہ تینوں ہی چیزیں موجود ہیں اور یہاں ویکلپک جیون کی تلاس پوری ہو سکتی ہے آخر کہاں ہے وولف 1069B اس گرہ کی کئی ایسی باتیں آپ کو اچمبے میں ڈال سکتی ہیں آپ کو جان کر یہ آشچہری ہوگا کہ کوئی انسان یہاں 2000 سال آخری کیسے جندہ رہ سکتا ہے دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ دھرتی کے باہر کسی دوسرے گرہ پر جیون آخر سمبھو کیسے ہیں جیسا کی ہمارے ویگیانک سالوں سے دوسری گرہ پر جیون کی سمبھانو کی دشاہ میں ریسرچ کر رہے ہیں ویسے ویگیانکو نے ان سبھی سوالوں کا بھی جواب دیا ہے ویگیانکو کے مطابق وولف 1069B ہماری اکاش گنگا کے اتر کی اور استحت ہے یہ چھٹا ایسا گرہ ہے جو پرتھوی سے کافی ملتا جلتا ہے اب 2000 سال کے رہ سے کو بھی سمجھئے دراصل ویگیانکو کے مطابق یہاں 60 دنوں کا سال ہوتا ہے اگر دھرتی پر کسی کی آئیو 80-85 سال ہے تو اس لحاظ سے اس کا ملان کرنے پر وہاں قریب 2000 سال کی آئیو نکلتی ہے اس پرکار وہاں انسان جب رہنے لگے گا تو وہاں کی گنہ کے مطابق لوگ 2000 سال جی سکیں گے نئے انساندھان کو لے کر ایک ایسٹرنوٹ اور لے خک ڈائنا کوساکوازکی کا کہنا ہے کہ یہ دھرتی کی تلنا میں سوری کے بہت قریب ہے اس کے باجود بدھ کی تلنا میں یہاں کا تاپمان ادھک رہنے یوگی ہے وولف 1069B بہت کم وکیرن چھوڑتا ہے حالانکہ تب بھی دھرتی کی طرح یہاں کا جیون بہت سرل نہیں ہے یہ دھرتی سے 31 پرکاس ورش دوری پہستیت ہے اس کی سطح تھنڈی ہے اور یہ نارانگی کلر کا نظر آتا ہے وولف 1069B رہنے لائک چھتر مانا گیا ہے پرتوی کو ملنے والی سور ارجہ کا قریب 65% حصہ حاصل کرتا ہے حالانکہ فیلحال یہ ایسی دنیا ہے جہاں چٹانے بھری ہیں وولف 1069B کے زیادہ تر حصے میں دین کے جیسے اجالے رہتے ہیں یہاں ایک درجن ایسی جگہ ہیں جہاں پانی بھی ہونے کی سمبھاؤنا ہے وولف 1069B پر پانی ہونے سے یہاں جیون سمبھاؤ ہے دنیا کے پچاس ایسٹرناٹ کے ایک سمو نے اس گرہ کے پشٹی کی ہے یہ پرتوی کے آکار سے قریب دو گناہ ہیں یہاں کے آسمان میں تارے بھی نجر آتے ہیں جو ہماری دھرتی کی طرح ہی پرتیت ہوتے ہیں